اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مامتہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا یا سین والقرآن الحکم اِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْسِلَ الْعَسِيسِ الرَّحِيمِ لِتُوْدِرَ قَوْمًا مَا مُنزُعَابَاهُمْ فَهُمَ غَافِلُونَ یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر ہو بھیجے گئے ہو حصد والے مہربان کا اتارہ ہوا لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عِلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُغْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ لَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشِلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِغُونَ وَسَغَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنظَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈر آئے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیئے کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کی نہیں انما تنظر من اتبع الذكر وخشل الرحمن من غیب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحن نحنی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکلا شئینا حصیناه فی ایمان مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اہل مرسلون اذ ارسلنا اليہم اثنین فکزبوهما فعسسنا بثالث تم تو اس کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم دکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انسر الرحمن من شيء انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انہا ایلیكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرن بكم لئن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مصدفون وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رُجُمْ يَسْعَا قَالَ يَا قُومِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَا لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے عادی اور رحمان میں کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوتے ہو اور وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذنبہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا بولے ہم تمہیں منحور سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گے انہوں نے فرمایا تمہاری مخوصت تو تمہارے ساتھ پڑے گا کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرڑے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ نہیں مانتے اور وہ راہ پر ہے بولا وما لي لا اعود الذي فطرانی وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلیتاً ان يردن الرحمن بظر لا تغني عنی شفاعتهم شيئاً ولا يوقظون انہی ظل فی غلال مبین انہی آمانت برمبکم فاسمعون قیل ادخل جنہاً قال یا لید قومی علمون اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کرو جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر امان لائے تو میری سنو قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربی واجعله من المكرمین وما انسلنا على قومه من بعده موجود من السماء وما كنا منصرین فئن كانت صیحة واحدة فمنزاهم خامدون یا حسرت علی العباد ما یأتیہم یا رسول اللہ کانو بہی استحسرون علم یروں کم اہلکنا قبلہم من القرور انہم یلیہم لا یرجعون وَأَيُن وَكُلُّ الْلَمَّا جَمِعُ الَّذِيْنَا مُحَضَرُونَ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم نہیں جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں نے کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائے کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے ہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائے گئے وآیت لهم الارض المیتت احییناها با اخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العیون لیأكلوا من ثمره وما عملته ایديهم افلا يشكرون سبحاناً لذی خلق الاسراج کن لها من ما تنبت الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وآیت لهم الليل نسلخ من هرم النهار فیضاهم مظلمون والشمس تجریل مستقر لها ذالک تقدیر عسیس علیم اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ سامین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے انعال نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر لے اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم نے اس پر سے ہم اس پر سے دن کھیچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنی ایک ٹھہراؤ کے لیے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا والقمر قدرناه مناسل حتى عاداك العرچون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلک يسبحون وآیت لهم انہ حملنا زبیتهم فی الفلک المشعون وخلقنا لهم من مثله ما یعکبون وین نشان اغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم موقعون اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَطَاعًا الْلَاحِينَ وَإِذَا قِيلَ لَوْمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور چاند کے لیے ہم نے منسل مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے خجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لیں اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتی ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برکنے دنیا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو تو اس سے تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو مہ پھیر لیتے ہیں وَمَا تَأَتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَسَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَا يَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْدُ اِنْ كُنتمَ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً وَتَأَخُذُهُمْ وَهَمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَغْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے موہ ہی پھیرے لیتے ہیں اور جب ان اسے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تو تم نہیں مگر قلی گمراہی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آلے گے جب وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوں گے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں ونفخ في الصور فائضاهم من الاجتاس الى ربهم لنسلون قالوا يا بیلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدقا ورسلون اور پھنکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دھوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کسی نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا انا صحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم بأزباجهم في ظلال على الأرائک متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحیم وامتاز ليوم أيها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد اضل منكم جب الله كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون بے شک جنت والے آج دل کے بحلاووں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں ہیں تختوں پر تقیہ لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہیں اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہو اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں اے اولاد آدھا کیا میں نے تم سے اہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہا ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدات تھا اصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاننا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضیعا ولا يرجعون آج اسی میں جاؤ بدلا اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رشتے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ وہ پیچھے لڑتے وَمَنُ عَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعَقِينُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ اِنْهُ بَإِلَّا ذِكٌّ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْظِرَ مَنْ كَانَ حِيٌّ وَيَحِيطَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا نَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَرَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں اُلٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو پائے ان کے لئے پیدا دی تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتی ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحسنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اور انہیں انہا خلقناه من نطفة فیداه وخصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحیل عظام وهی رمین قل یحییها الَّذِي أَنشَهَا أَبَّلَ مَرَّهَا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنائے جب ہی وہ سریح جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کریں جب وہ بلکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَفْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنُهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خُلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَدَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُودُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جس نے تمہارے لیمان ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتے ہیں اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا جاؤ وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ